السلام علیکم حواتین و حضرات سامین و ناظرین آپ سب کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے آئی ایس اے کے گمنام سپاہیوں کے بارے میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہمارے ملک کا وہ ادارہ ہے جس پر پوری قوم کو فقر ہے قوم کے ان جانباز بیٹوں نے دفاع وطن کی جنگ ہمیشہ دشمن کے گھر گز کر لڑی اور ملک و قوم کو انگند بڑے بڑے سانحات سے محفوظ رکھا اور جررت بہادری اور پیشابرانہ مہارت کی لازوال داستانیں اور واقعات رکم کی ہیں اس وقت پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا حدف یہ ادارہ ہے جسے بدنام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی جھوٹی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں اور الزمات لگائے جا رہے ہیں ان حالات میں ہمارے اس قابل فخر ادارے کے کچھ نمائیہ کارنامے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جنہیں سن کر آپ کو بجا طور پر ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین و سامین آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں سواد افغان جنگ میں پاکستان کے اس ادارے نے اس وقت کی ایک عالمی طاقت کو ناکوان چنے چبوا دیے تھے اور پاکستان کی سہرت پر بیٹھے روس کو نہ صرف پسپا ہونا پڑا بلکہ اس کو کئی ٹکروں میں بانٹ دیا ہے یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے مگر کچھ ایسے کارنامے اس ادارے کے جو آج تک بہت کم میڈیا پر سننے کو ملتے ہیں نائن الیون کے بعد امریکہ پوری دنیا کی ہمدردیاں سمیت کر اپنے لاہو لشکر سمیت افغانستان پر چڑھ دھوڑا امریکی اصل میں کس مقصد کے تحت حتے میں وارد ہوئے یہ راز بہت جلد پاکستانی حکام کو پتا چل جائے گا اسی لیے ظاہری طور پر امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی اور دوست بن کر نہ صرف پاکستان نے اس کو اس کے مقاصد پورے کرنے سے باز رکھا بلکہ اس جنگ میں امریکیوں نے اتنا نقصان اٹھایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی دھوست دھمکی سے افغان جنگ شروع کرنے والے امریکیوں نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان ان کے عزائم جان چکا ہے اور زبانی طور پر اس جنگ میں اس کی حمایت اور عملی طور پر اس کے منصوبوں کو ناکام کرنے میں سرگرم ہے تو پاکستان میں فساد کی بنیاد رکھی گئی بیت اللہ مسود وہ پہلا شخص تھا جس نے ریاست پاکستان کے حلاف جنگ کا اعلان کیا اور یہ صحابہ تعویل عرصے تک گوانتنامو بے کے امریکہ قیت خانے میں مقید رہے رہائی پا کر افغانستان لائے گئے اور وہاں سے اسلحہ بارود سے لات کر وزیرستان بھیجے گئے بظاہر اس نے شریعت کا نعرہ بلند کیا مگر اس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اس حالت تک پہنچانا تھا جس کے بعد پوری دنیا میں واویلہ مچا کر کفریہ طاقتیں پاکستان کے دفاع کے زامن ایٹمی احساسوں پر قابض ہو جائیں اس مقصد کے لیے امریکیوں نے اسے رہا کیا اور ہر طرح کے اسلحہ بارود پیسے سے اس کو طاقت بکشی تحریکر طالبان کی بنیاد پڑتے ہی پاکستان میں نہتے لوگوں اور سیکیورٹی اداروں پر حملے شروع ہو چکے تھے دوسری طرف افغانستان میں شروع ہونے والی گریلا جنگ امریکہ کو پریشان کیے ہوئے تھی ایسے میں پاکستان اداروں کی افغان جنگ کے بارے میں حکمت عملی کا سراغ لگانے کے لیے سی آئی اے نے بارہا آئی ایس آئی کی صفوں میں اپنے ایجنٹ گسانے کی کوشش کی مگر اسے ہر دفعہ ناکامی کا مو دیکھنا پڑا لیکن اس وقت امریکیوں کی خوشی ای انتہا نہ رہی جب ان کو دو لوگ ایسے مل گئے جو آئی ایس آئی میں رہتے ہوئے امریکہ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے دراصل یہ آئی ایس آئی کی ایک چال تھی ان لوگوں نے سی آئی اے کے ساتھ رہتے ہوئے سی آئی اے کو غلط اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ سی آئی اے کی خفیہ معلومات چرائی اور ایسے اہم لوگوں کا سراغ لگایا جو پاکستان میں امریکی مفادات پورے کر رہے تھے اسی عرصے میں ایک دفعہ ان ڈبل ایجنٹس نے سی آئی اے کو قبائلی علاقے میں ایک اہم افغان طالبان کمانڈر کی موجود کی اطلاع دی جس پر امریکی فوری طور پر حرکت میں آئے اور ڈران حملے کر کے مذکورہ جگہ کے پرخچے اڑا دیئے لیکن اگلے دن امریکیوں کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہیں رہی جب انہیں پتا چلا کہ اسی حملے میں ان کا دوست بیت اللہ مسود جو ان کے لیے کام کر رہا تھا ہلاک کر دیا گیا ہے اس خبر کو سن کر امریکی دانت پیس کر رہ گئے اس کے بعد سی آئی اے آج تک ان دو لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے افغان جنگ میں شکست رہت کا شکار ہونے کے بعد دوہزار یارہ کے آوائل میں امریکہ نے مطالبہ کیا کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات کا احتتام کرے پاکستان کے اپنے مفادات ہیں اس لیے کس کی ڈکٹیشن لینے کی بجائے ہمارے اسکری ادارے وہیں فیصلہ کرتے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں اور دشمن کے لیے محلک ہوں پاکستان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر 92 خفیہ جنسی نے طالبان کے ساتھ رابطے کی کوششیں شروع کر دی ایسے میں کچھ لوگوں نے بلوچستان کے سرحدی علاقے میں ایک طالبان کمانڈر جو اصل میں آئی ایس آئی کا اہلکار تھا ان سے اس کی ملاقات رابطہ کروایا مذاکرات شروع ہوئے مختلف شرائط تیہ ہو گئی اور پھر ایک دن افغانستان کے مخصوص علاقے میں امریکیوں پر حملہ بند کرنے کے عویس ساڑھے چھ لاکھ پاؤن لے کر وہ شخص رفو شکر ہو گیا اور اپنی قوم کو جیمز بانڈ 007 کی موویز سے امپریس کرنے والے گوروں نے شرمندگی کے مارے اس واقعے کو میڈیا پر نہیں آنے دیا دوہزار تیرہ کے آوائل میں امریکہ جب افغانستان سے واپسی کی تیاری کر رہا تھا تو پاکستان میں جاری کچھ تخریبی منصوبوں کو پورا کرنے اور آئندہ اس فسادی سیریز کا چارج روہ کو دینے کے لیے افغانستان کے دار الحکومت کابل کے ہائی سیکیورٹی زون میں واقعے ایک ہوتل میں سی آئی اے اور روہ کے اہلکار پاکستان میں تواہی پھیلانے کے منصوبے بنا رہے تھے اس دوران ہوتل پر حملہ ہو گیا اور اس میٹنگ میں شریک تمام لوگ ہلاک ہو گئے اس حملے کا الزام سی آئی اے چیف نے برائے راست آئی ایس آئی پر آئید کیا اور اپنی ناکامی کا کھل کر اظہار کیا جبکہ انڈیا اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ پایا اسے انکاری کرتا تھا دوزار چودہ کے اوائل میں جب حکومت طالبان مذاکرات کی بات شروع ہوئی اور طالبان سربراہ حکیم مسعود کی طرف سے بات چیت پر رضا مندی کا اظہار کیا گیا تو فوری طور پر امریکی حرکت میں آ گئے اور ڈران حملے کے ذریعے اسے ٹھکانے لگا دیا یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ امریکی کسی قیمت پر پاکستان میں امن نہیں چاہتے حکیم مسعود کی ہلاکت کے بعد ٹی ٹی پی میں قیادت پر تناؤ پیدا ہوا جس کا پاکستانی خفیہ اداروں نے پر پور فائدہ اٹھایا جہاں آپسی لڑائی میں ایک سو چار طالبان اہم کمانڈروں سمیت ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد پاک فضائیہ کی فضائی کارروائیوں میں بھی اسی ادارے کے لوگوں نے حدف کی نشاندہی میں اپنا کردار باخوبی ادا کیا یہ پاکستان کی فورس یہ پاکستان کی جنسی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھے اور یہ پاکستان کی سرحدوں کی ہمیشہ رکھوالی کرتے رہیں یہ اپنی جررت اور قابلیت اور پیشہ وارانہ سلاحیت وزہ ہمیں دشمن اناسر سے بچا سکیں تو دوستو یہ دو تین واقعات ہیں جن سے آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے گمنام سپاہی دشمن کی صفوں میں گھز کر نہ صرف اس کے مقروع ازائم کا پتہ لگاتے ہیں بلکہ پاکستان کے دشمنوں کو مسیبت حلاقت سے دوچار کر دیتے ہیں ایسے ادارے پر الزامات لگانے والے کون ہو سکتے ہیں کیا وہ لوگ پاکستانی کہلانے کے قابل بھی ہیں یا نہیں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور اس ویڈیو میں کریے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیئے گا اب میں پاکستان کے لیے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے تمہارے نام اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام جی تو ناظرین و سامین محکمہ بین الخدماتی استخابرات جسے انگریزی میں دیریکٹریٹ آف انٹر سرویسز انٹیلیجنس یا مختصر انٹر سرویس انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کہا جاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مایاناز غفیہ ادارہ ہے جو ملکی مفادات کی حفاظت اور دشمن ایجنٹوں کی تقریبی کاروائیوں کا قبل از وقت پتا چلا لیتا ہے اور ان کی کاوشوں کو ختم کرنے کے لیے یہ آئی ایس آئی بنائی گئی ہے اس سے پہلے انٹیلیجنس بیورو آئی بھی اور میلٹری انٹیلیجنس ایم آئی کا قیام عمل میں آیا تھا لیکن بعد میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک کے شہر ہی ہیں جس کی انٹیلیجنس ایجنسی گزشتہ تیس سالوں سے نمبر ون پر ہے جب یہ رینکنگ ترطیب دی جاتی ہے تو اس میں بے شمار عوامل ہوتے ہیں جن کو بار بار چیک کیا جاتا ہے بجٹ بھی دیکھا جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں مشینری ٹکنالوجی اور ان کے مشنز اور اس کی کامیابیاں بھی دیکھی جاتی ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ہی اس کی رینکنگ بنتی ہے اور ہم تیس سال سے نمبر ون پر ہیں تیس سالوں میں پاکستان کی آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون ایجنسی لیکن نمبر ون کے بعد دیگر ایجنسی کی رینکنگ بدلتی رہتی ہے لیکن نمبر ون پر آئی ایس آئی ہی برا جمان رہتی ہے تو دوستو ہمیں اپنی فوج ہمیں اپنی آئی ایس آئی جو ہمارے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتی ہے ہماری رکھوالی کرتی ہے اور ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دیتی ہے اور ہمیں محفوظ رکھتی ہے اور ہمیں انڈیا کی رو ایجنسیز اور سی آئی اے سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ہمارا دشمن انڈیا ہمارا کبھی دوست نہیں بن سکتا اور ناظرین و سلامین یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور آپ ہماری مزید انفرمیٹیوز سے باخبر رہیں اللہ حافظ